شہزادہ خلیفہ اعلیٰ حضرت محدز اعظم ہند زیب آستانہ آلیہ کچھوچا شریف غازی ملک خطیب اہل سنت حضرت مولانا سید محمد حاشمی میاں اشرفی جیرانی دامت برکاتہم العالیہ نے دعوت اسلامی کے بارے میں تاثرات دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا ایک ایسی ذات کو چننے کا شرف حاصل ہوا کچھ لوگوں کو جس نے دعوت اسلامی نام کے بنیاد ڈالی تنظیم ڈالی اور امیر اہل سنت مولانا علیاس خادری کو اول صف کے علماء نے اس دور کے منتخف فرمایا برہ راست علماء کی ہدایات کی روشنی میں آلہ حضرت عظیم البرکت کے بیان کردہ مسلک کی روشنی میں امام احمد رضا نے عقائد و نظریات کی جو اسلامی و سنی نظریات کی تشریح کی ان تمام تشریحات کے ساتھ افکار رضا کو لا علم عوام میں پھیلانے کا جو کام آج دعوت اسلامی کر رہی ہے اس سلسلے میں تو سب سے پہلے میرے برادر گرامی شیخ الاسلام علامہ سید محمد مدنی میاں صاحب سجادہ نشین آستالہ محدیث آزام ہن نے تو باقاعدہ کتاب لکھی تمام اوہام اور خفا کا اضالہ فرمایا میں چالیس سال سے سنیت اس کی حقانیت کا پرچار کر رہا ہوں چالیس سال سے امام احمد رضا کی فکر کو دنیا کے پانچس ملکوں میں لے جا چکا ہوں دنیا کے پانچوں پر ریاض میں لے جا چکا ہوں میں بڑا مطمئن ہوں کہ جو خوشوہ اعلیٰ حضرت نے پھیلائی ہے وہ مولانا علیاز قاضی میں بسامام و کمال موجود ہے عشق رسول تمنا مدینہ محبت میں ڈوبا ہوا ایک مساج نہ صرف یہ کہ مولانا علیاز قادری صاحب سلسل علیہ قادریہ رزویہ کے خلیفہ ہیں اس بنیاد پر نہیں کہ وہ آلہ حضرت کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں یا آلہ حضرت کے خلیفہ کے مرید ہیں قطبِ مدینہ علمازِ عددین صاحب محجرِ مدینی رحمت اللہ صلی اللہ علیہ یہ سب اوصافِ حمیدہ سے تو ان کی شخصیت بڑھ جاتی ہے سنت پھیلانے کا جو جوش اور جوش میں جو ایک بہت ہی خوبصورت ہوش وہ سب سے پہلے سنت اپنے اوپر نافذ کرتے ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس پر عمل کرو سب سے پہلے وہ سنت کے سانچے میں اپنے کو ڈھالتی ہیں پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اس سنت پر عمل کرو اس کی تاثیر کا کوئی جواب نہیں میں دعا گو ہوں کہ مولا تعالیٰ اسے حسدِ حاسدہ سے بھی بچائے حاشوبِ روزگار سے بھی بچائے مولانی یاسقادی کے علمِ عمر میں برکت عطا ہو اور اہلِ سنت و جماعت کو فیضانِ سنت سے فیضیاب ہونے کا شرف عطا ہوا